نمازکار میں ہوں مومینہ مہک اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ابھی تک تو چلے چلتے ہیں تازہ خبروں کی اور خاندی گرام ادھیوگ ریٹائر کرمچاریوں نے کیا پردرش آج دو اکتوبر کی موقع پر جہاں دیج بھر میں گاندی جی انتی کو اپنے الگ الگ انداز میں منایا جا رہا ہے تو وہی خاندی گرام ادھیوگ کے ریٹائر کرمچاری مرد آباد کے کارٹ روڑے سے خاندی گرام ادھیوگ کے گیٹ کے باہر انیشت کالین دھڑنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مانگ ہے کہ ان کا رکا ہوا ویتن پی ایف و گریوٹی جو کہ لگ بھگ 170 کرمچاریوں کی 21 کروڑ روپے ہے وہ نہیں ملا ہے جس کی وجہ سے صبح سے ہی دھڑنا پردرشن کر رہے ہیں چونکہ چناؤی موسم ہے کچھ ہی سمیے بعد سندو ہزار بائیس ویدھان سبا چناؤں قریب ہے ایسے میں راجنیتہ بھی کوئی موقع گوانا نہیں چاہتے چونکہ کچھ ہی موسم میں راجنیتی بھی گرمائی ہوئی دکھائی دی یو پی کانگریز کے پردیش مہا سچیو سچین چودری دھڑنا اسطل پر پہنچے اور ان کے پردرشن میں شامل ہو کر سمرتن کا اعلان کر دیا جس کے بعد انہوں نے چھتریے سچین شرگاندی آشرم اور عداباد روی شنکر شرما سے ملاقات کی وہی میڈیا سے روبرو ہوتی ہوئی سچین چودری نے کہندر سرکار پر جم کر نشانہ سادہ اور کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی کے اب ایسے دن آ گئے ہیں کہ وہ کرمچاریوں کی ہی پیسے نہیں دے پا رہی ہیں انہیں خادی گرام دھوک کی جگہ بیچ کر لگ بگ دس کروڑ روپے دیئے ہیں وہ بھی ویبھاگی عدیقاریوں کے خاص لوگوں کو سچین نے کہا کہ ہم ریٹائر کرمچاری کے سسط ہیں اور ان کے لڑائی کو پردیش اور دیش اسطر پر لڑیں گے سچین چودری نے آگے بولتے ہوئے کہا کہ یہ سرکار گاندی آشراموں کو بیچ کر اس میں جو بھی سمپتی بچی گی اس پر گوٹسی کی پرتیبہ لگائے 1940 میں جب پنڈے جواحل لال نہروپ گاندی آشرام کے ٹیسٹی تھے تو انہوں نے اپنی زمانت پر لون دے کر اس کا کاروبار کر آیا تھا اس وقت خاکی چڑڈی اور کالی ٹوپی لگانے والے جو انگریزوں نے انہیں دی تھی اور یہ لوگ اسے پہن کے تانڈاؤ کرتے تھے آج یہ لوگ گوٹسی کی پرتیبہ لگانا چاہتے ہیں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے تو وہی اس پورے معاملے میں خادی گرام آشرام کے عدھکاری روی شنکر شرمہ کا کہنا ہے کہ ریٹائر کرمچاریوں کا جو بھی ویتن ہے وہ انہیں ملنا چاہیے لیکن سلسلہ لگتار گھاٹے میں چل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کا بھکتان نہیں ہو پا رہا ہے حالانکہ پرمے خادی گرام ادھوک کے دس کروڑ کے زمین کو بیچ کر ان کا کچھ بھکتان کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی 19 کروڑ کے آسپاس کا ان کا بکایا ہے جس کو لے کر لگتار ہمارے دوارہ اچچ اس طرح پر عدھکاریوں اور سرکار کو افغط کر آیا جا رہا ہے لیکن کوئی سمدھان نہیں نکل رہا ہمارا پریاسے کی جلدی ہی ان کی سمسیاؤں کا سمدھان کر آیا جائے ریٹائر کرمچاریوں کا جو بھی ڈیو ہے ویتن کا ہے فنڈ کا ہے گرچوٹی کا وہ ملنے چاہیے اس میں کوئی سک نہیں ہے لیکن سنسطہ ریگولر گھاٹے میں چل لئے سرکاری پالسی خادی کمیشن کی دو ہزار آٹھ نو میں بنائی گئی کہ سنسطہ کے نشپریوج سمپتیوں کو بھکری کر کے ان کا بھکتان کر دیا جائے اور دو ہزار آٹھ نو سے ہم ریگولر پریاس کر رہے ہیں خادی کمیشن اور سرکار کو سچیو کو لکھ رہے ہیں اور جتنے وہاں سے قویری ہوتی ہے جو بھی وہاں سے ریپورٹ مانگی جاتی ہے وہ ساری ہم دیتے ہیں لیکن آج تک ان کے دوارہ یاکارے سمپن نہیں کیا گیا ہم کوئی بھی پرپرٹی سیل نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی بھی لانچن ہم نے اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں جو بھی کام کرنا ہے یا تو کمیشن کرے یا جس کو سرکار چاہے وہ کروالے لیکن ادھر سے کوئی بھی ریسپانس نہیں ملا ہے پیچھلے تین سالوں میں جو پرپرٹی مارگیج نہیں تھی اور سنتھا کی نشپریوجی تھی اس کو بکری کر کے کاریب نو کروڑ چھہتر لاکھ روپیہ ان ریٹیارڈ کرمچاریوں کا دیا گیا لیکن ان کے ڈیو جو ہیں وہ بہت لمبے ہیں کاریب اٹھارہ کروڑ اس سمیں انہیس بیس کی بیلنس ایٹ کے انصار ان کو دینا ہے میں گریشوٹی لے کر کے تو جو سنتھا کی بڑی پرپرٹی ہے جب تک وہ نہیں بکے گی تب تک اس کا حل نہیں ہو پائے گا اور اس کے لئے ہم پریاس میں ہیں سمبھو ہے کہ سالیس بیتی برس میں اس کی پرمیسن مل جائے گی اور ان کا بھوکتان ہو جائے گا دیکھیں گاندھی آسرم میں انہوں نے اپنی جوانی دی ہے پوری کام کیا ہے آج ان کا پی ایف نہیں مل رہا ہے ان کا ویتن نہیں دیا جا رہا ہے گاندھی آسرم کا آج دو اکتوبر ہے شرم آنی چاہیے میں تو آشریہ کر رہا ہوں کی موڈی جی دن بر گاندھی جی کے نام سے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ انہیں تو کوئی جانتا نہیں ہیں گاندھی کی وچاردارہ کا دیسے تو لوگ ان کا سممان کرتے ہیں دوسری بات آج کے سمعے میں یہ چاہتے ہیں گاندھی آسرم بیچ کر جو یہاں پر پرتیمائے ہیں وہ گاندھی جی کی ہٹا کے گوڑ سے گی لگا دی جائیں ابھی میری سچیف سے بات ہوئی ہے گاندھی آسرم کے 18 کروڑ روپے کا ترنوور تھا سن 2000 میں جب کانگریز کی سرکار تھی مرادباد گاندھی آسرم کا آج کا ترنوور آپ سنیں گے تو آپ کو آشریہ ہوگا 3 کروڑ روپے کا ترنوور ہے ویتن نہیں دیا جا رہا ہے آج کا ترنوور 55 سے 60 کروڑ ہونا چاہیے تھا 100 کروڑ ہونا چاہیے تھا لیکن ہے کتنا 3 کروڑ میری بات ہوئی ہے سچیف صاحب سے ان کا کہنا صاف ہے کہ سرکار نے کہن دیا گاندھی آسرم کو بیچ کر جمینے اس کی بیچ دو اور اس کی جمینوں سے ان کی تنکھا دیجئے بتائیے ہم کیسا دیش بنانے چلے ہیں ہم گاندھی آسرم کی جمینے بیچنے چلے ہیں یہ گاندھی آسرم 1940 میں جب جوالا لہرو اس کے ٹرسٹی تھے تو انہوں نے اپنی جمانت پر 30 یا روپے کا لون لے کے اس کا کاروبار شروع کر آیا تھا اور آج یہ لوگ جو انگریزوں کی چڑنیاں پہننے والے کچھے پہننے والے جو کھاگی کلے کچھے انگریزوں نے دیے ہیں اور جو کالی ٹوپی انگریزوں نے دی ہے اس کو جب یہ پہن کے تانڈاو کرتے تھے آج یہ گوڑ سے کی پرتیمائے لگانا چاہتے ہیں یہ ہم ہرگیج نہیں ہونے دیں گے اور ہم مانگ کرتے ہیں کہ ان کی تنکھا جلدی سے جلدی دی جائے ورنہ ہم بروت پرتصن کریں گے اور کونگریز ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے